ہلو ایوریون سواگتہ آپ کا اپنا کچن ریسیپی میں تو آج کس ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں بہت ہی زیادہ خستہ اور ٹیشٹی نمک پارے تو چلیے نمک پارے بنانے شروع کرتے ہیں جس کے لئے یہاں ہم نے سب سے پہلے یہ لے لی ہے دو کپ میدر سے ہمارے بہت سارے نمک پارے بن کر کے تیار ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں کہ ہمیں تھوڑی سی ازوائن لی ہے جس کو ہم نے کرس کر کے ڈالا ہے اور یہ لے لی ہے ہمیں ایک چھوڑا چمچ کلونجی ہمیں تھوڑا سا سرسو کا تیل ایڈ اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ ریفائنڈ آئلیا گھی بھی یوچ کر سکتے ہیں لیکن سرسو کی تیل سے ہماری نمک پارے بہت زیادہ کرسپی اور بہت زیادہ خشتہ بنیں گے اور اب ہم ہن سب سے چیزوں کو میدر میں بہت اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں دیکھیں کہ اب ہماری میدر تھوڑی سی سوکھی ہے تو ہم نے اس لیے اس میں پھر سے تھوڑا سا تیل ڈال لیا ہے ہم نے بڑی حسی نمک پارے بنانے کے لیے تیل کی ماتروں کو دھیان میں رکھنا ہوگا اگر ہم میدر میں تھوڑا سا کم تیل ڈالیں گے تو ہمارے نمک پارے بہت زیادہ ٹائٹ بنیں گے اور کھانے میں بھی اچھے نہیں لگیں گے چلی اب ہم اس میں پانی آٹ کر لیتے ہیں یہاں ہم نے پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا پانی اگر ہمیں ایک ساتھ ڈالیں گے تو اس سے ہمارا ڈو پتلا ہو سکتا ہے لیکن ہم نے نمک پارے بنانے کے لئے دو کو ہمیں تھوڑا سا ٹائٹ رکھنا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے میدر میں تھوڑا تھوڑا پانی ملا کر کے اسے اکھٹا کر لینا ہے اس کو اکھٹا کرنے کے بعد یہاں ہم نے اس کی گتھائی کرنی ہے بہت ہی اچھے سے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو گوٹنا ہے ہم نے اس کو تب تک گوٹنا ہے جب تک اس میں اچھے سے لچک نہ آجائے اور یہ نمک پارے بننے کے لیے پرفیکٹ نہ ہو جائے تو چلی اب یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارا دو بہت ہی اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں ہم اس کو پندہ بیس میٹ کے لیے ریشٹ پر رکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اسے ایک پلیٹ سے ڈھک کر کے رکھ دیا ہے ریشٹ 45-50 میر سے زیادہ بھی ریشت پر لکھ سکتے ہیں اس سے ہمارے نمک پارے اور بھی زیادہ بڑھی حبن کر کے تیار ہوئیں گے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے سیم سائج میں بڑھے بڑھے کر کے اس کے پیڑے بنا لینا ہے ہم نے ان کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے جس طریقے سے ہم روٹی بنانے کے لیے پیڑے تیار کرتے ہیں در ہم اسی طریقے سے ہم ان کو بنا کر کے تیار کر لیں گے اور اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہم نے ان کو بنا کر کے ڈیڈی کر لیا ہے چلیے یہاں اب ہم نکپارے بنانے شروع کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے لے لیا ہے ایک پیڑا اور اس کو ہم ہلکا سا پریش کریں گے سے پہلے یہاں ہم نے سر فیس پر تھوڑا سا سوخہ میدر ڈال لیا ہے اور اب ہم اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیل لیں گے ہم نے اس کو نہ تو زیادہ موٹا بیل لیا ہے اور نہ زیادہ پتلا سر فیس بے یہاں ہم نے اس کو گول سیپ میں بیل لیا ہے اگر آپ چاہے تو اس کو چوکور بھی کر سکتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے اس کو بیل کر کے اس طریقے کا رکھنا ہے ہم نے اس کو روٹی ٹائپ میں رکھا ہے تھوڑا سا اور اب ہم اس کے بعد یہاں اس کے اوپر ہلکا ہلکا کر کے تیل لگا لیں گے ہم نے اس کے اوپر تیل اس لئے لگایا ہے جس سے ہمارے نمکپاروں کی لیئر بہت ہی اچھے سے بنے اور یہاں دیکھیں کہ ہم نے تیل لگانے کے بعد یہ لے لی ہے چائے چھنیں جس میں ہم تھوڑی سی سوکھی میدہ ڈال کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے اسے ہماری میدہ ایک دوں مکسار ڈالے گی اگر آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ہم نے اس کا بہت ٹائٹ کر کے رول بنا لینا ہے ہم نے رول کو تھوڑا سا ٹائٹ ہی بنانا ہے جس سے کہ اس کے اندر ہوا نہ رہے تو چلیں یہاں دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑیا رول بنا کر کے تیار کر لیا ہے اب ہم ایک چاکو کی ہرپ سے اسے سیم سائز میں کٹ کر لیں گے اس سے ہمارے نمک پارے بھی سیم سائز میں بنیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے چاکو کی ہرپ سے بہت ہی اچھے طریقے سے کٹ کر لینا ہے اور اس کو بڑیا سے کٹ کرنے کے بعد یہاں ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لینی ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے اس طریقے سے انہیں دبا کر کے سب ہی لوئیاں تیار کرنی ہیں اس طریقے سے ہمارے بہت سارے نمک پارے ایک ساتھ بند کر کے تیار ہو جائیں گے جنہیں بنانے میں بھی بہت ہی کم وقت لگے گا اور یہاں دیکھیں کہ ہم نے لوئی کو گول سیپ میں اس طریقے کا رکھنا ہے اور اب ہم ان سبی کو اسی طریقے سے جلدی جلدی بنا کر کے تیار کر لیں گے یہاں آپ دیکھیں کہ انہیں بنانا کتنا آئیزی ہے اور یہ کتنی آسانی سے بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں اس طرح بنانے سے ہمارے نمک پارے کی بہت ساری لیئر نکلیں گی اور جو کی کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹ لگیں گے اور یہاں یہ ہم نے لگا لیا ہے تھوڑا سا بیلن کے اوپر تیل یہاں ہم نے سرفیس پر بھی ہلکا سا تیل لگا لیا ہے اس کے بعد ہم ایک ایک لوئی لیں گے اور ان کو بہت ہی پتلا کر کے بیل لیں گے اگر آپ سرفیس پر یا بیلن کے اوپر تیل لگانا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے اوپر سوکھی میادہ ڈال کر بھی پوری کی سیپ میں بیل سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلا کر کے بیلنا ہوگا اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہم نے اس طریقے کا رکھنا ہے اب اس کے اوپر ہم نے یہ لگا لیا ہے تھوڑا سا تیل اگر آپ چاہیں تو گھی بھی یوج کر سکتے ہیں تیل لگانے کے بعد یہاں ہم نے اس کے اوپر چھنی سے تھوڑی سی سوکھی میادہ ڈال دی اگر آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی ڈال لیں اور اس کو ہم نے ہاف فولڈ کر کے بھی اس کے اوپر ہلکا سا تیل لگا لیا ہے یہاں اسی طریقے سے ہم نے سوکھی میادہ بھی اس کے اوپر ڈال دینی ہے اور اب ہم نے یہاں اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لینا ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے فوق کی ہیپسس میں ہلکے ہلکے سے ہولڈ کر لیا ہے جس سے ہمارے نمک پارے فرائی کرتے ٹائم کھلیں گے نہیں تو ایک بار ہم پھر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے بنا کر تیار کرنا ہے پہلے تو ہم اس کو پوری کی طرح بیل لیں گے اسے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے پاری کر کے بیل لیا ہے اور ہم نے یہاں اس کے اوپر ہلکا سا تیل لگا لیا ہے تیل ہم نے اس کے اوپر اس لیے لگایا ہے جس سے ہمارے نمک پاروں کی کیسا ری لیئر بن کر کے تیار ہو جائیں گی اس کے بعد یہاں ہم نے اس کو ہاف فولڈ کر کے اس کے اوپر تھوڑا سا تیل لگا کر کے ہلکی سی میادہ ڈال لیا ہے مہدر ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اس طرح فولڈ کر لیں گے اب یہاں ہم نے فوق سے اس کو اس طرح کر لینا ہے اگر آپ ان کو بہت ہی کم وقت میں بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ہم ان کو اس طرح پوری کی سیپ میں بیل لیں گے اور بعد میں ایک ساتھ فولڈ کر لیں گے لیکن ہم نے اس چیز کو خاص کر کے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اسے بہت ہی پتلا کر کے بیل نہ ہوگا اگر ہم اس کو تھوڑا سا بھی موٹا بیل لیں گے تو ہمارے نمک پارے فرائی کرتے ٹائم اور بھی زیادہ موٹے ہو جائیں گے اور نہ ہی وہ اندر سے پوری طریقے سے فرائی ہو پائیں گے اور نہ ہی کرسپی بنیں گے جو کہ بعد میں سوفٹ ہو جائیں گے اور وہ بلکل بھی خانے میں اچھے نہیں لگتے لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے پتلا بیلیں گے تو ہمارے نمک پارے بہت زیادہ کرسپی اور بہت زیادہ خستہ بنیں گے جو کہ فرائی کرتے ٹائم اندر سے بھی easily فرائی ہو جائیں گے اور ان کا ٹیشٹ مارکٹ میں ملنے والے نمک پاروں کے جیسا ہی ہوتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں انہیں بنانا کتنا آسان ہوتا ہے اور بہت ہی کم وقت میں بنا کر کے ہم انہیں تیار کر لیتے ہیں تو چلی اب باری آتی ہے ان کو فرائی کرنے کی یہاں ہم نے تیل کو پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جو کہ بہت ہی اچھے سیب ہو چکا ہے گرم اور اب ہم ان کو ایک ایک کر کے تیل میں ڈالتے جائیں گے ہم نے ان کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا اگر ہم ان کو ایک ساتھ ڈالیں گے تو ایک دوسرے سے چپک سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو ان کو ریفائنڈ اوئل میں بھی اسی طریقے سے فرائی کر سکتے ہیں اور اب ہم نے ان کو فرائی کرنے کے لیے گیس کی فلیم کو لو کر دیا ہے جس سے ہمارے نمک پارے اندر تک اچھے سے پک جائیں گے تو دیکھیں یہاں ان کی کتنی بڑی ہا طریقے سے لیئر دکھ رہی ہیں اب ہم ان کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں گے تو ہم نے ان کو صرف لائٹ براؤن ہونے تک ہی فرائی کرنے ہیں اگر آپ ان کو دارک براؤن کرتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ کروانا شروع ہو جاتا ہے تو دیکھیں اب ہم ان کو اس طریقے سے انہیں پلٹتے رہیں گے جس سے کہ ان کی سبھی سائیڈ اچھے سے فرائی ہو جائیں گی تو دیکھیں یہاں ہمارے نمک پاروں کا کتنا بڑی ہا کلر آ چکا ہے جو کہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو اس طریقے سے ایک پلٹ میں نکال لیں گے ہم نے ان کو نکال تا ٹائم پلٹ کے اوپر یہ نیپکین رکھ لئے تھے جس سے کہ ہمارے نمک پاروں کا ایکسٹرا تیل نیپکین میں ہی رہ جائے گا تو چلیے اس طریقے سے ہم نے ان کو نکال لیا ہے پلٹ میں اور جب تک کہ ہم نے ان کو فرائی کیا تھا اتنے ہم نے اور نمک پارے بنا کر کے تیار کر لئے تھے تو یہ وارے نمک پارے ہمارے بہت زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی بنے ہیں چلیے اب ہم ان کو بھی فرائی کر لیتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں ان کو ہم نے بنا کر کے تیار کر لیا تھا اور یہاں ہمارا تیل پہلے سے ہی گرم ہے اب ہم اس میں اسی طریقے سے ایک ایک کر کے ان کو ڈالتے جائیں گے اسی طریقے سے ان کو بھی فرائی کرنے کے لیے ہم نے گیس کی فلیم کو لو ہی رکھنا ہوگا لو فلیم پر ہمارے نمک پارے کافی اچھے طریقے سے فرائی ہو جاتے ہیں تو دیکھیں اب ہم ان کو اسی طریقے سے چلا کر کے پلٹ لیں گے جس سے ہمارے نمک پاروں کی سبھی سائیڈ اچھے سے فرائی ہو جائیں گی اور کافی اچھے سے یہ بن کر کے تیار ہو جائیں گے اور یہاں ان کا بھی کافی اچھا کلر ہو چکے ہیں جو کی لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال دیتے ہیں اسی طریقے سے پلیٹ میں تو آپ نے دیکھا کہ ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے دو کپ میدہ میں بہت سارے نمک پارے بن کر کے تیار ہو جائیں گے تو انہی پلیٹ میں نکالنے کے بعد ابھی ہمارے پاس اور باقی کے بنے ہوئے ہیں تو چلی اب ہم ان کو بھی فٹا فٹ فرائی کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے کم ٹائم میں اتنے سارے نمک پارے بنا کر کے تیار کر لیے جن کا ٹیسٹ مارکیٹ میں ملنے والے نمک پاروں کے جیسا ہی ہے اگر آپ چاہیں تو ان کو ایک مہنے کے لیے سٹوکر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ یہاں دیکھیں گے ہمارے نمک پاروں کے کتنی سارے لیئر ہیں اور جو کہ بہت زیادہ کرسپی بھی بنے ہیں اگر ہمارے نمک پاروں کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ایک بار آپ بھی گھر پر جرور ٹرائے کریں تو چلی اب ہمارے اتنی ایزی نمک پاروں کی ریسپی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کریں جسے کہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور ہمیں کمنٹس میں جرور بتائیں کہ ہماری نمک پاروں کی ریسپی آپ کو کیسی لگی